انہوں نے پہلے اپنے نانا کے کھائے ہیں چاوہ اور ابھی اس کی حلق کر رہے ہیں کہ بھئی جو کھایا ہے اسے حضم کر لی اور کام بھی کروائے خان جی تو جے بھی کرنے دوں لگاو 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 اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سی ہوں گے ہماری دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اور اللہ آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ خوشیوں والے لمبی عمر ادا کرے آمین ابھی میں ایدھر کھڑی ہوئی تھی تھوڑی دھوپ سیکرہ تاپ رہی تھی کیونکہ آنزر بہت ہانڈ بنی ہوئی ہے سارا دن ہوا تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی رہی ہیں ابھی جا کے تھوڑی ہی اسی کام ہوئی ہے اور میں آج فارغ بھی ہوں اس کی بھی کوئی وجہ ہی ہوگی وجہ میں آپ کو بعدیں بتاتی ہوں اور یہاں پہ یہ سامنے سورج ادھر لگتا ہے اور یہ جگہ بھی ویران پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ آج کا ولوگ جو اہنا وہ ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں اور اسی جگہ کو ہی آباد کرتے ہیں یہ سامنے درخت پہ اتنی زیادہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں لالیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت سارے گونسلے بھی اوپر بنائے ہوئے ہیں آج فارغ ہوں تو چلو فائیکہ کو کام تو لکھا لوں پہلے اس کا بورڈ میں نے باہر نکالا ہے ابھی لے کے چلتی ہوں بورڈ اور اس کو لکھاتی ہوں پہلے کام اتنا زیادہ کام ہوتا ہے گھر میں کہ ٹائم بھی نہیں ملتا اس کو تو ٹائم میں دے ہی نہیں رہی ہوں لیکن اب بھی انشاءاللہ استہ استہ آسانیاں ہوں گی تو پھر ٹائم نکال کے اس کو پڑھایا کروں گی پہلے آج کل بہت زیادہ کام ہے کیونکہ ہمارے گھر میں کام چل رہا ہے اس لئے آج بادل شدل بنے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں سے ہمارے کیچن سے کل رگڑائی ہوئی تھی مستری آئے تھے اور یہ مشینے وغیرہ بھی یہاں سے کچھ کچھ رگڑائی ہو گئی ابھی باقی رہتی ہے یہ اندر کیچن سے بھی ہو گئی ہے یہ ساری ادھر سے ہو گئی ہے اور وہ میرا جو چولانا ہے اس پر ابھی چولے نہیں لگائے ہیں وہ مشینے آج ایسے کھڑی ہوئی ہیں آج صبح سے لائٹ گئی ہوئی تھی سات بجے کی اور ابھی تک نہیں آئی ہے اور میں بھی فری ہوں اس لئے آج کوئی کام ہی نہیں بجلی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا برطن بھی دھونے ہوں تو پانی کی ضرورت ہوتی یہ کپڑے دھونے ہو اسٹری کرنے ہو پوچے لگانے ہو یا چارہ کوئی کترہ کرنا ہو جو بھی ہو بجلی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اس لئے آج سارا دن میں فری ہوں بس چارہ کٹا ہے ہاں جی ٹھیک ہے میں چیک کرتی ہوں فائکہ کو اتنے دن ہو گیا ہے اور میں نے پہلے جب ہمارے ہاں ادھر مستری لگے رہے ہوں تو میں سارے دن بس کھانا بنانا اور ادھر ادھر کے کام شام کرتی رہی ہوں لیکن اس کو ٹائم نہیں دے سکی کام نہیں لکھواتے تھی تو اس نے لکھنا چھوڑ دیا تھا اور بہت ہی گندی رائٹنگ اس کی ہوگی ابھی پھر سے کل سے میں نے پھر سے شروع کیا ہوا اس کو لکھانا بہت ہمارے 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 ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے ممہ میں بکھو ہوں یہ خلیہ خلیہ پورا یہ ہم پہ انعیہ اور میں لکھوارے ہیں فائکہ کو کام رات کو یہ سو جاتی ہے تو ہم نے کہا آج ہم اس کو جلدی جلدی سے کام لکھوا لیتے ہیں انعیہ کو کچھ نہیں کرو کام لکھو انعیہ تو ہس رہی ہے خوش ہو رہی ہے ابی لگوں سے میں تھوڑا سو کدرہ کروایا زیادہ میں نہیں کر سکتی تھی بس جتنا ہمیں کر سکتی تھی اتنا ہی کروایا ہے انعیہ کو میں نے دیا تھا آپی جان کو میں نے کہا اسے لے کر بیٹھے ادھر وہ ہمارے بیٹھی ہوئے کچن میں جہاں پہ ہم آگ جلاتی ہیں اور فائکہ کو ہمار کروڑا دیا تھا ابھی میں آئیوں ایدر آپی لوگ کے گھر میں یہاں پہ آج میں نے اپنے کپڑے کاٹے تھے اور امی کے ایک سوٹ سلائی کرنا تھا وہ بھی کاٹا تھا لیکن سارا دن بجلی کا انتظار کر کے ابھی تقریباً چار باج گئے ہوں گے لیکن ابھی تک لائٹ نہیں آئی ہے اور یہ میں نے اپنے کپڑے کاٹ کے رکھ لیئے تھے کل میں نے اس طرح کیا تھے اور آج پھر کاٹ لیئے میرا پروگرام تھا کہ آج میں کپڑے سلائی کر لوں گی مستری بھی نہیں تھی ہو جانے تھے پس اب بجلی نہیں تھی تو پھر اس وجہ سے یہ ایک میرا کمیز ہے یہ میں نے کاٹ کے رکھا ہے اور یہ اس کے ساتھ والا اور امی کا سوٹ ہے ابھی میں اس کو ایسے ہی شاپر میں ڈال کے رکھ لیتی ہوں تاکہ میٹی شیٹینہ اوپر پڑے جائے اور خراب نہ ہوں پھر صبح انشاءاللہ ضرور کروں گی ان کو سلائی کروں گی اور بھی بہت سارا کام ہوتا ہے صبح پھر نشتہ بنانا پھر چارہ کٹنا دوپہر کا کھانا بنانا اس طرح سے چلتا رہتا اور سارا ٹین جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے کام شاہ میں یہ دو کتنے پیارے پیارے ہیں دونوں اور ایک ہی یہ تھال سے کھانا چارہ کھاتی ہیں ایک بچڑا اور ایک بچڑی ہے لیلا مجنو کی جوڑی ہے یہ ان کی بناہیں دیکھنا شرک ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے بچوں کے پاس یہ کیوں آئی ہے عورت یہ سہارا دن ایسا ہی کھڑی رہتی ہے اس کے ساتھ لگ کے اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اس لیے اس کا پیٹ اپنا بڑھا اور بیٹھ کے چارہ کھاتی ہے آرام سکون سے ہمیں لوگوں نے بنائے ہیں آج چاول اور انہوں نے کہا کہ بھئی آکے چاول کھالو ابھی ہماری ساری فیملی آئی ہے بس ان آیا کھاتی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو لے کے بھی نہیں آئے ہیں اور یہاں پہ میں اٹھانے آئی ہوں یہاں سے چمچی اور پلیٹ ام بھی نہیں کہا کہ بھئی خود ہی اٹھا کے لے آؤ اور آئی چاول کھالو یہاں پہ پلیٹی کہاں یہ پڑی ہے یہاں سے ڈا رہتی ہے آج بجلی نہیں ہے اور ہم پوری فیملی کبو کے ساتھ سکرا کروا رہے ہیں لے آؤ ادھا لگاو انہوں نے پہلے اپنے نانا کے کھائے ہیں چاول اور ابھی اسی ہلک کر رہے ہیں کہ بھئی جو کھایا ہے اسے حضم کر لے اور کام بھی کروا رہے ہیں ہاں جی ہاں 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 قاتل ہیں jag سارا دن لائٹ نہیں تھی اور ابھی تک نہیں آئی ہے اور اس دن میں بھی میں نے گرم پانی کر کے برطن دھوئے تھے شکر ہے کہ آج ہماری ٹینکی میں پانی اتنا تھا کہ سارا دن نہیں چل گیا لیکن جو بھی استعمال کیا نا وہ گرم کر کے ہی کیا ہے ابھی میں نے پانی گرم کیا ہے اور یہاں بھی فیڈر شیڈر جو تھے برطن وہ میں ابھی دھو رہی ہوں اندھیرہ ہو گئے ہیں اور بچے بچوں کو بھیجا ہے میں نے امی کے پاس میں نے کہا ان کو سلائم بہت ٹھانڈ ہے آج سارا دن ہوا چلتی رہی ہے اور ابھی میں نے کہا میں برطن دھو لیتی ہوں جلدی سے اور پھر جو کھانا بنانا ہے وہ بنا لوں گی دودھ میں نے چولے پر چڑھایا ہوئے ابلنے کے لیے ابھی میں نے چڑھایا ہوا ہے چولے پر دودھ اور ہزیفہ بڑی دیر سے مانگ رہا ہے کہ دودھ دو دودھ دو ابھی جلدی سے دودھ بائل کر کے پہلے اس کو دیتے ہیں اور اس کے بعد روٹی شوٹی بناوں گی سالہ تو میں نے دن میں بنا کر رکھ دیا تھا ابھی بس روٹیاں بنانی ہیں روٹیاں باہر چلی ہوئی ہے ہوا اور بہت زیادہ دیوان